اصل میں جب عمران خان وزیراعظم تھے کتنے زیادہ اپوزیشن نے اس وقت کی اپوزیشن نے کام پہ ٹانگی مارچ کیے تھے ڈیچو کتنے زیادہ آپ گن سکتے ہیں کسی پہ ایک پرچہ ہوا تھا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آتے تھے پروکریسٹ کرتے تھے اپنی بات کرتے تھے کام پہ ٹانگتی تھی چلے جاتے تھے اول تو ان کے ساتھ دوگ ہی نہیں ہوتے تھے لیکن ادھر آپ حال دیکھیں کہ جو ادھر ہمارے کوئی ایک آپ ہمیں بتا دیں کسی ایک پہ انہوں نے رکافٹے نہ کھڑی کیوں راستے نہ بند کیوں ابھی لاہور میں ہم تھے وہاں پہ کس قدر بندش ہے تھی پر پنڈی انہوں نے پورا کنٹینرائز کر دیا اور میڈیا والے سارے آپ لوگ سب دکھاتے رہتے ہیں پوٹیجز بھی یہ تو کسی سے چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے لیکن جیسے جیسے راستے بند ہو رہے ہیں قوم کے جذبے اور بھی بلند ہو رہے ہیں کل چار کتنی زیادہ یہ کرتے ہیں اتنا زیادہ پھر لوگ جو ہیں وہ پلٹ کے واپس آگے دی چوک کی خان کی کال ہے کتنے لوگ گئیں گے کیا انتظام آتے ہیں پاکستان تریقر صاحب کا لائے عمل کیا ہے یہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمیں کونسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم پیس فل احتجاج کریں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پہ اب کتنی بار دیکھتے ہیں لوگ نکلتے ہیں آتے ہیں اپنی احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں چلے جاتے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی ہمیں کونسٹیٹیوشن تو رائٹ دیتا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے عورتیں بچے بزرگ نوجوان یہ سب اکٹھے پور امن لوگ ہیں نہتے شہری ہیں یہ اپنی آواز آواز ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے اپنی آواز ریکارڈ کری الیکشن میں اس کو تو آپ بانتے نہیں ہیں فارم فوٹی سیون آ جاتا ہے پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے پور امن احتجاج اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی یہ جو کال ہے اور جس طرح پہلے ہر کال پہ ماشاءاللہ لوگوں نے زبطہ تصریق سے لبیک کا اس پار بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی بہت بڑ تعداد ہوگی اور یہ رکاوٹیں مانا نہیں رکھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جتنا ہو سکا ملک و قوم کی خاطر ہر قربانی دی اور انشاءاللہ خون کے آخرے قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا لیکن یہ جند صرف عمران خان کی نہیں پوری قوم کی ہے اگر ہم آج اس ظلم و ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی جمہور کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آپ پہنچا ہے انشاءاللہ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں چوبیس نومبر کو آپ سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے چھویسویں آئینی ترمیم کے ذریعے دس سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے ملک میں بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر آزم، بوگس صدر اور بوگس جمہوریت ہے اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے قانون کی بلادستی، جمہوریت آزادی اور ملک کے مستقبل کو ختم کر دیا گیا ہے اپنے سہولتکاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر قابض مافیا کے ظاہر انتظام، جاری فستائیت کے نظام، آئین و قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملوں اور ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جالی حکومت کو بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے چوبیس نومبر کے احتجاج کی قیادت تحریک انصاف لیڈرشپ کرے گی میں نے پارٹی رہنماوں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے میں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا مذاکرات جب کرنے ہوں گے جس سے بھی کرنے ہوں گے ہینڈلز جس کسی کو آگے کریں گے ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی ہمیں اپنی پارٹی قیادت کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے کے لوگوں کو ایس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور لیکن پر امن احتجاج کے لیے تیار کریں جہاں یہ احتجاج پارٹی لیڈرز ممبران اسیمبلی ٹکٹس ہولڈرز نازمین اور صوبائی و مقامی تنظیموں کا امتحان ہے وہیں یہ ہر طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا بھی امتحان ہے میں ہر طبقے بشمول اپنے کاروباری طبقے سیول سسائیٹی قانونی برادری کسانوں ریڑی بانوں تنخواہ دار طبقے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچیں میرے نوجوان اور طلبہ جن کا مستقبل بالخصوص داؤ پر ہے ان کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر دنیا بھر میں احتجاج کا حصہ بنے اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھی بھرپور حصہ لے انجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں کہ چوبیس نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا اور عوام کا سمندر ہر ریکاوٹ اور کنٹینر کو بہا لے جائے گا اس دن یہ ایک زبان ہو کر پوری قوم کے یہی مطالبات ہوں گے نمبر ایک چھبیسویں آئینی ترمیم کالادم قرار دے کر آئین کو اپنی پرانی حالت میں بحال کیا جائے دوسرا چوری شدہ منڈیٹ کی واپسی تیسرا بغیر ٹرائل گرفتار سیاسی قیدیوں کی رہائی میرے پاکستانیوں اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا پاکستان زندہ